پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پہلے بننے اور پھر مٹنے والے مہاجر قومی مومنٹ کے بانی الطاف حسین 17 ستمبر سن 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کامپریہنسیو ہائی سکول عزیز آباد سے مقمل کی سن 1971 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کی ایڈر سکیم میں شمولیت اختیار کی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراں بعد وہ خود بھی پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گیا سن 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مایکرو بائیولوجی میں بی ایس سی کی پھر کراچی یونیورسٹی کے شوہ فارم ایسی میں داخلہ لیا جہاں 11 جون سن 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر سٹورنٹس آرگنائزیشن یا اے پی ایم ایس او قائم کی کئی برستک الطاف حسین اور اس کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا جب جمعیت کے تھنڈر سکوار نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بیچے جنرل زیاء الحق ہے یعنی جماعتیوں کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے تاہم پھر زیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپس پارٹی کو پیچھے دھگیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی اور پرکشش ناروں کے سہارے زیاء جنتہ کی سرپرستی میں الطاف نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا زیاء دور میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو ایم کیو ایم کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی زیاء نے بھی پیپس پارٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جماعت اسلامی کی جگہ مہاجروں کو آگے لانے کا فیصلہ کر لیا ایم کیو ایم نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور آٹھ اگر سن 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی موسلہ دھار بارش کے باوجود دو گھنٹے تک الطاف حسین نے شولہ بیانی کی کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے سن 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں مہاجر قومی موفمنٹ نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار ایمکی ایم کے پہلے میر کراچی منتخب ہوئے سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو شہری سندھ پورا ایمکی ایم اور دہی سندھ مقمل طور پر پیپس پارٹی کی جھولی میں آگرہ اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی ایمکی ایم بلا شرکت غیرے کراچی کے سیاسی بلدیاتی انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی مگر یہ سیاسی تحا سن 1989 میں ہی ختم ہو گیا اس سے قبل 17 آگر سن 1988 کو تیارے کے حاصل میں جنرل جاوالحق کی حلاقت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیک مرزا فوج کے سربراہ بنے مگر نو منتخب وزیر آزم اور پیپس پارٹی کی سربراہ بینظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیئے اسلم بیک کے زمانے میں بینظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہیں اور پھر اکتوبر سن 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے وہ مشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست سن 1990 میں صدر غلام عساق خان نے برطرف کر دی بینظیر نے اس کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل اسلم بیک کو قرار دیا اور یہ موقف اکتیار کیا کہ جنرل بیک نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائے ایمکیم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کے بقول سن 1989 میں جنرل اسلم بیک نے مہران بینک سکینڈل والے یونس حبیب کے گھر الطاف حسین یوسف ایڈوکیٹ اور مجھ سے ملاقات میں کہا کہ بھائی قومی دھارے کی سیاست کیجئے اب اب لسانی سیاست کو خیر بات کہہ دیجئے آپ ہی کا آگے مستقبل ہے جنرل بیک کی اس بات پر الطاف حسین نے رسمان کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں اسلم بیک نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً الطاف حسین کو تگڑی رقم تھما دی آفاق احمد کے بقول مہاجر کاؤس چھوڑ کر قومی دھارے کی سیاست کیلئے رضا مندی ظاہر کرنے کی وجہ سے الطاف کے ساتھ اس کا پہلی بار اختلاف ہوا تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپس پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلوک قائم رکھنا چاہتی تھی جنرل بیک کے زمانے میں ہی پیپس پارٹی کے سابق رہنما غلام اسفاد جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ اپوزیشن پارٹی بنوائی گئے ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شہرہ قائدین پر بہت ہی بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کیا کہ جنرل اسلم بیک دراصل صدر بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر تھا کہ وہ وزیر آزم ہوں گے جب صدر غلام عساق خان نے جنرل اسلم بیک کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوہ آرمی چیف بن گئے اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت قبل پر کھڑی الطاف حسین کی ایمکو ایم کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا مگر اس کا اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں بھول ہو گئی الطاف حسین اور ایمکو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پولیسی اپنا لی طاقت قبل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں ایمکو ایم سے کئی فاش غلطیاں ہوں ان میں فوج کے میجر قلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی الطاف اس قدر اوقات سے باہر ہو گیا تھا کہ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کی فون کال آئی تو الطاف نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق سے کہا کہ تم بات کر لو جب عمران فاروق نے جنرل آصف نواز جنجوہ کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں آپ مجھے بتائیں تو جنرل آصف نواز جنجوہ آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے فون رکھ دیا اکتوبر سن 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی ایمکو ایم نے نواز شریف حکومت میں شمولت اختیار کر لی پیپت پارٹی کے کھلے دشمن جاہم صادق نواز شریف اور الطاف حسین سن 1990 میں ایک جلسے کے دوران سٹیج پر ایک ساتھ پیٹھے نظر آئے سیاسی طاقت کے بل پر ایمکو ایم اس وقت تک اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں اور بلدیاس ان حکومت کے معاملات میں علجنے کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی دانستہ یا غیر دانستہ مڈ بھیڑ کی نوبت آنے لگی پولیس عدالتی نظام اور شہریوں کی جانب سے اس سب پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی شروع ہو چکی تھی کئی ایمکو ایم راہنواؤں کا دعویہ ہے کہ ایسی شکایات بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی اور علاقائی تبدیلیوں کا آگاز ہوا اسی کوشش کے دوران اس وقت کے انتہائی بااثر دونوں مرکزی جوائنٹ سیکروٹریز آفتاب احمد اور آمیر خان کو بھی تبدیل کیا گیا سن 1991 میں آفاق احمد اور آمیر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سیکرو کارکنان کی رکنیت معتل کر دی گئی ایمکو ایم سے نکالے جانے والے یہ دونوں راہنواؤں اور ان کے قی حامی یا تنظیمی کارکنان اور احدیدار شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے یہ ایمکو ایم میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی ایمکو ایم میں جرائن پیشہ اناثر کے در آنے کی ایسی ہی اطلاعات پر جنرل آصف نواز جنجوہ کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف حکومت کو قاربائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا نومبر سن 1991 میں وزیر اعلی سندھ جام سادی گلی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں جام سادی کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گیا بلاخر 19 جون سن 1992 کو قراچی آپریشن شروع ہوا جس کی ایمکو ایم نے بھی حمایت کی لیکن جب آفاق اور آمیر خان کی ری اینٹری ہوئی تو ایمکو ایم کو اندازہ ہو گیا کہ جرائن پیشہ افراد کی بجائے دراصل انہیں حدف بنا لیا گیا ہے اس وقت معاملے نے دوسرا رخ اختیار کیا اور واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ آفاق اور آمیر کی قیادت میں بننے والی نئی جماعت ایمکو ایم حقیقی کو خفیہ اداروں کی پشپناہ ہی حاصل ہے لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی ایمکو ایم نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجن حکومت سے الہدگی اختیار کر لی ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے تو دوسری جانب کیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے بھی محلوم جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس تقرسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی اس سے صرف کارکنان کو ہی نہیں بلکہ الطاف حسین کو بھی بے حد نقصان ہوا الطاف حسین اور اس کی جماعت نے سن 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکورٹ کیا تاہم صبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئے اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا تجزیہ کاروں کے مطابق الطاف حسین کی شخصیت دو حصوں میں منقسم رہی ایک وہ عوامی شخصیت جو سن 1986 سے سن 2000 کے عوائل تک دنیا کے سامنے آئے اور دوسری وہ جو گزشتہ 20 سال سے اب تک نظر آ رہی ہے شخصیت کے دونوں رخ ایک دوسرے کے برعکس ہیں پہلے دور کا الطاف حسین بہت مضبوط اور عوام سے جڑا ہوا رہنما تھا جسے تنظیم پر مکمل کنٹرول حاصل تھا جبکہ سن 2000 کے بعد الطاف حسین کمزور بیمار اور مجبور ہو گیا تھا لندن پہنچنے پر الطاف حسین کا واسطہ محمد انور سے پڑا یہ وہی محمد انور تھا جو پارٹی میں ترقی کر کے الطاف حسین کے بعد لندن سیٹ اپ میں نمبر ون کی پوزیشن تک پہنچا الطاف حسین کے ساتھ منی لانڈرنگ یا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل جیسے مقدمات میں بھی بطور شریک ملجم سامنے آیا اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکر نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا بعد ازاں الطاف حسین کی ایم کیو ایم بین ازیر اور نواز شریف کی نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا مشرف کا پورا دور سن دوہزار ساتھ تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا مشرف کے ساتھ الطاف حسین کا تین نقاطی معاہدہ ہوا ان میں سے ایک یہ تھا کہ شہری سندھ کے تمام انتظامی اختیارات ایم کیو ایم کے گورنر کے پاس ہوں گے اگرچہ سرکاری طور پر ایسا ممکن نہ تھا تاہم وزیراعلا سندھ عرباب رحیم کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹریننگ بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر عشرت العباد طویل عرصے تک ان خصوصی اختیارات کے ساتھ گورنر سندھ رہے مشرف نے ایم کیو ایم کی صحیح اور غلط ہر بات مانی اس کے بدلے میں ایم کیو ایم نے نواز شریف اور بینیزیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تقمیل کے لیے اسے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی سیاسی حمایت کی ضرورت تھی لہذا ایم کیو ایم کیو ایم کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی یوں پولیس سمیت اربن سندھ کے تمام اداروں کے سربراہان اور افسران کی تائیوناتی سے لے کر بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ تبدیل کرنے اور فنڈ فراہم کرنے کی شرائط سب کی سب مانی جاتی رہی مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا ایک اور نکتہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور آمیر خان کو یا تو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے گا یا پھر جیل میں ہی بند رکھا جائے گا اور بیت الحمزہ سمیت ایم کیو ایم حقیقی کے تمام دفاتر ختم کیا جائیں گے اس کی وضالت دونوں راہما لگ بھگ آٹھ ورس جیل میں رکھے گئے لانڈی میں حقیقی کا مرکزی دفتر بھی مسمار کر دیا گیا اس کے بدلے میں ایم کیو ایم نے جینرل مشرف کے مخالفین یعنی نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی تاہم سکھ کے اس زمانے میں پارٹی میں اندرونی تبدیلیاں اور بیرونی مسائل سامنے آتے رہے لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئے کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑے بندی کو تیز کر دیا آمیر خان اور افاق احمد کو الطاف حسین کے کہنے پر مشرف دور میں کئی سال جیل میں رکھا گیا لیکن بعد میں سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد وہ الطاف حسین کی قیادت میں ہی ایک بار پھر ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے ایم کیو ایم کے ناراض کارکنوں نے اپنے ساتھیوں کی تنظیمی خلاف ورزیوں سرکاری اداروں سے متعلق مالی بدنوانیوں اور دیگر بگڑتے معاملات پر پہلی بار دبے لفظوں پارٹی کے اندر اور پھر کھولے عام سمادی محافل اور سیاسی بیٹکوں میں اعتراض کرنا شروع کیا مگر الطاف اس سے بے خبر رہا لندن اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر ہی رہے تھے کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائے تاہم ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں نے وطن واپسی پر قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کر کے الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا وجہ یہ تھی کہ ہر سطح پر نئے احدیدار نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین کراچی واپس آئے اور تنظیمی خلاف ورزیوں یا مالی بدنوانی کے معاملات سے واقف ہو کر ان میں ملوث اناثر کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائے اسی دوران مشرف کی حمایت میں کراچی میں ایم کیو ایم کے ہاتھوں بارہ مئی سن دوہزار سات کا واقعہ پیش آئے جس میں درجنوں افراد جان کی وازی ہار گئے اس کے بعد لندن میں الطاف حسین کی سالگیرہ کے دن عمران فاروق کے قتل کی واردات بھی ہو گئے اس وقت تک عمران فاروق الطاف حسین سے راہیں جدا کر چکے تھے اور یہ افواہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی گربر تب ہوئی جب سن دوہزار سات میں بینظیر بھٹو کا قتل ہوا اور سن دوہزار آٹھ کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف زرداری نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور خود صدر بن گئے جنرل مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے والا موقع تھا کیونکہ زرداری کو نہ تو الطاف کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے خواہش مند تھے پھر ظلفکار مرزا کارڈ استعمال ہوا اور ایمکو ایم کے ہانیمون کا اختتام ہوتا نظر آیا پیپلز پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوششوں سے ایمکو ایم نے حکومت سے رابطے تو قائم کر لیے مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہیں کیا گیا مگر مسئلہ وہی تھا کہ کوئی بھی الطاف حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئے حکومت میں شمولیت کے بغیر ایمکو ایم کی بقا کا مسئلہ پیہ در پیہ فیصلوں کی ناقامی یا غیر مقبولیت پارٹی میں دھڑے بندی سکوٹلنڈ یارڈ کی جانب سے امران فاروق قتل کی تفتیش کے دوران منی لانڈنگ کیس کا ابرانہ بھارتی خفیہ اداروں سے روابط کا انکشاف اور اعتراف لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر ڈھیلی پڑتی ہوئی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدنوانی میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات کتنا کچھ تھا اس سب نے مل کر الطاف حسین کو شدید ادم تحفظ کا شکار بنا دیا تب الطاف حسین کے شخصیت کا دوسرا روپ ابر کر سامنے آیا یعنی کمپرومائز ذہنی طور پر منتشر اور مغلوب نہ وہ قروفر نہ وہ تمتراک اور نہ وہ پہلی سی رمک اس دور میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے الطاف حسین ایک نفسیاتی مریض ہے اس کے علاوہ جسمانی طور پر قصرت شراب نوشی گردوں کی بیماری بدترین زیابتس اور بے خوابی کے مرض نے الطاف حسین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا ٹی وی چینلز پر اپنے خلاف ہونے والی گفتگو اور اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے پر رہنماؤں سے الطاف کی ناراضی بڑھتی چلی گئے اور پھر بلاخر وہ خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بلکل دوسرے راستے پر جانا شروع ہو گیا سن دوہزار تیرہ میں جینرل رحیل شریف کے زمانے میں آپریشن رد الفساد شروع ہوا اور مذہبی اور فرکاورانہ شدت پسندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بھی قاروائی کا آغاز کر دیا گیا ایمکیم کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا عسکریت پسندی کی گنجائش نہیں رہی لیکن ذہنی امراض دباؤ مایوسی اور ناکامیوں کا شکار الطاف اس نئے آپریشن کو سمجھ ہی نہ سکا جب بعض مواقع پر گورنر عشرت العباد کو فوجی سیابیشمنٹ کے جانب سے نظر انداز کیا گیا تب جا کر الطاف حسین کو معاملات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایمکیم کے ایک رہنما کے مطابق الطاف بھائی گھر پر جا کر اپنی مرضی سے اور کسی مشورے کے بغیر ہی کارکنان یا ٹی وی سے خطاب شروع کر دیتے اور بائیس اگس سن دوہزار سولہ کی فوج مخالف تقریر بھی الطاف نے اپنے گھر سے ہی کی تھی جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر اس کی تصویر دکھانے یا تقریر سنانے پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی جو آج دن تک برقرار ہے بائیس اگس کے واقعے کے بعد الطاف کے پاکستان میں موجود ساتھیوں پر اس قدر شدید دباؤ آیا کہ انہوں نے خود کو ایمکیم لندن سے الگ کر کے اپنے ہی سابق قائد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد مضمت پیش کر دی تب سے اب تک الطاف حسین سیاسی منظرنامے سے غائب ہے اور لندن میں ظلط آمیز زندگی گزار رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا